پاپوش بابا وہ مسجنوی صلی اللہ علیہ وسلم کت دروازوں پر جوتوں کی رکھوالی کرتے ہیں پاکستان کے ہیں لیکن اب مدینہ منورہ میں ہی مقیم ہو گئے ہیں آپ کو ان کی بزرگی کا کیسے علم ہوا میں نے پوچھا پچھلی مرتبہ جب میں مدینہ حاضر ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ باب نصفہ سے باہر دہلیس پر ایک آدمی بیٹھا سردی میں ٹھوٹر رہا ہے میں گھر جا کر ایک کوٹ اور ایک سویٹر اٹھا رہا میں نے پوچھا آپ کا ٹھکانہ کونسا ہے بولا صبح و شام یہی بڑا رہتا ہوں آج تک مسجنوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہونے کی حمد نہیں پڑی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بلائیں گے تو حاضری دوں گا میں نے کہا مسجنوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتی کیوں نہیں بولا جانے لگتا ہوں تو احساسِ گناہ اس حد تک تاری ہو جاتا ہے کہ خود کو کتہ دیکھنے لگتا ہوں اس حالت میں داخل ہونے کی جرت کیسے کر سکتا ہوں میں نے پوچھا ٹھکانہ تو خیر ہو گیا کھانے کا انتظام کیا ہے بولا یہاں اس کا ذکر نہیں یہاں ایک ولی بلیوں کے لیے کھانا اکٹھا کرنے پر معمول ہے وہ سارا دن ٹوکری سر پر اٹھائے پھرتا ہے جگہ جگہ سے کھانے کے ٹکڑے اکٹھے کرتا رہتا ہے اور پھر جب کھانے کے وقت وہ ٹوکری لے کر آتا ہے تو مدینے کی ساری بلیاں میاؤں میاؤں کرتی ہوئی اکٹھی ہو جاتی ہیں جس شہر میں بلیوں کا اتنا انتظام ہے وہاں انسان کیسے بھوکا رہ سکتا ہے میں نے اسے پوچھا کیا تو اس ولی کو جانتا ہے جو بلیوں کی خوراک جمع کرنے پر معمول ہے بولا میں نہیں جانتا وہ سامنے باب نسوہ میں جو شخص جوتوں کی رکھوالی کرتا ہے وہ اسے جانتا ہے تو جوتوں کے رکھوالی سے واقف ہے کیا میں نے پوچھا نہیں وہ بولا میں یہاں دن رات جو پڑا رہتا ہوں میں نے اسے اکثر احکامات جاری کرتے ہوئے دیکھا ہے یہ شخص انتظامیہ کا رکن معلوم پڑتا ہے جب میں پہلے روز مدینہ منورہ میں پہنچا تھا اس روز قدرت کی طبیت ناساز تھی اور میں اکیلہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باہر ہی سے تواف کرتا رہا تھا اس روز میں نے پاپوز چوکی دار کو غور سے دیکھا تھا اس کی آنکھوں میں گویا ایٹم بم پھوٹ رہے تھے اس نے مجھ پر ایک نکاح ٹالی تھی میں نے محسوس کیا تھا جیسے میں زباخ کیا ہوا بکرا تھا جو کسائی کی دکان پر سیخ سے ٹنگا ہوا تھا میں نے قدرت کو اس ملاقات کی تفصیلات بتائیں تو ہسنے لگے بولے بزرگوں کو یوں دہکانوں کی طرح آنکھیں پھاٹ پھاڑ کر نہیں دیکھا کرتے تو پھر کس طرح دیکھا کرتے ہیں میں نے پوچھا اس کے آداب ہوتے ہیں مجھے تو آداب نہیں آتے میں نے جواب دیا آپ یوں کریں کہ مدینہ منورہ کی قیام کے دوران جب بھی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوں تو ہمیشہ بابی نسواں سے داخل ہوں وہ دروازہ تو عورتوں کے لیے مخصوص ہے اگر میں مسلسل اس دروازے سے داخل ہوتا رہا تو کسی روز پٹ جاؤں گا ممکن ہے باپوش بابا خود اس بات پر ناراض ہو جائیں نہیں نہیں عدت نے کہا مناسب احترام اور عجز سے باپوش بابا کو سلام کیجئے لیکن ٹک ٹکی باندھ کر ان کی طرف نہ دیکھئے اور جب آپ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر آئیں تو ہر بار انہیں ایک ریال پیش کیجئے اس روز سے میرا یہ معمول ہو گیا کہ بابی نسواں سے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوتا آنکھیں جھکا کر باپوش بابا کو سلام کرتا اور واپسی پر انہیں ایک ریال پیش کرتا چونکہ دن میں کئی ایک بار مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتا تھا لہٰذا دوسرے ہی دن باپوش بابا نے بات بھانپ لی انہوں نے غور سے دیکھا لیکن میں ان کی نکاح سے اس قدر خائف تھا کہ میں نے اپنی نظریں ان کے قدموں پر مرکوز کیے رکھی ہاں میں نے کہا میں نے بابی نسواں کے باپوش بابا کو ایک نظر دیکھا ہے دوسری نظر ڈالنے کی مجھ میں ہمت نہیں پڑی قدر حس پڑے کیا محافظان مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باپوش بابا میں کوئی مناسبت نظر آئی نہیں میں نے کہا باپوش بابا کے چہرے پر کڑاپن ضرور ہے لیکن جمود نہیں خشونت ہے لیکن بے حصی نہیں باپوش 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 ب موسیقی